موسیقی 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 جس کے تلنا یو پی کے پولیس والے کالا پانی کی سزا سے کرتے ہیں سماجوادی پارٹی سے سلخان کی خاص عداوت اس لیے بھی تھی کیونکہ ملائم راج میں پولیس بھرتی میں دھادلی کی جانچ کی تھی دوہزار ساتھ میں مایواتی نے انہیں جانچ کا ذمہ سوپا تھا جس سے ملائم سنگھ کو یہ لگا کہ وہ بی ایس پی کھیمے کے پولیس افسر ہیں انیس سو سی بیچ کے آئی پی ایس افسر سلخان سنگھ وارانسی الہاباد لکھناؤں میں اہم پوسٹ پر رہے انیس سو تیراسی چوراسی میں وارانسی میں چھاترہ آندولن کے دوران سلخان کے رول کی تاریف ہوئی تھی اور وہ کاشی کے بچے بچے تک میں لوکپریہ ہو گئے تھے سلخان سنگھ نئے ڈی جی پی بنے ہیں ان کی خیاتی بہت اچھی ہے ایک سوچھ اچھاوی کے ادھکاری ہیں ستینشتہ ادھکاری ہیں ایماندار کہہ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یوگی جی نے بہت اچھی چوائس کی ہے ڈی جی پی کے روپ میں سلخان سنگھ کی کیونکہ اگر وہ رشتتہ سے دیکھا جائے تو وہ سینئر موسٹ آفسر تھے اور یوگیتہ سے بھی دیکھا جائے تو وہ بہت ہی یوگی ادھکاری ہیں سلخان جتنے سخت ہیں ان کی سادگی بھی اتنی ہی مشہور ہے یوپی کے پولیسیا سسٹم میں ان کی ایمانداری کے زبردست چرچے رہے ہیں سلخان سنگھ باندھا کے سادھانر کسان کے پوتر ہیں چار بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں آٹھویں تک کی پڑھائی گاؤں سے کی ہے روڑکی سے سیویل انجینئنگ کی لاؤ بھی کیا پتہ اور بھائی کاشتکاری سے جڑے ہیں اچھل سمپتی کے نام پر محض تین کمروں کا فلیٹ ہے پولیس میڈل اور راشوپتی پولیس پدک سے سممانیت ہو چکے ہیں ہماری پراثمیتہ ہیں جنتہ کی سرکشا ان کے ادھکاروں کا سنرچن ان کے آدم سممان کی رکھشا صرف اس کے ادھرکت مانیتہ مخبتی جی نے جو پولیسنگ کی پاکمتائیں تیہ کی ہیں وہ بھی اس میں سامل رہیں گے سلخان کا ٹریک ریکارڈ شاندار رہا ہے رشتہ جار کے داگ بھی نہیں لگے اسی لیے یوگی آدھت تینات کے لیے سلخان پہلی پسند بنے لیکن سوال اب چنوٹیوں اور امیدوں کا ہے کمارہ بشیق لکھنو آج تا بڑا سوال کیا سلخان سکھ کے دن لائیں گے اتر پردیش کی جنتہ کے لیے تو اب یو پی کو اپراد مکت کرنے کا پورا داروں مدار سلخان سنگھ پر ہے خبردار میں ہم آپ کو سلخان سنگھ کا وہ ایکشن پلان دکھائیں گے جس کا کھلا سا انہوں نے آج تک سے حاص باتچیت میں کیا یہ وہ باتچیت ہے جسے دیکھ کر یو پی کے اپراد تنتر میں خلبلی مچنات تائے ہے نوکر شاہی میں جس بڑے بدلاؤ کی چرچہ یوگی سرکار کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہوئی وہ بیتی رات ہو گئی اتر پردیش کے نئے ڈی جی پی سلخان سنگھ بنے ہیں جو سخت تیور کے مانے جاتے رہے ہیں اور لمبے سمیہ تک یہی وجہ ہے کہ لمبے سمیہ تک شنٹنگ پوشٹنگ میں رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خود سلخان سنگھ صاحب جو کی سینئر موسٹ آئی پی ایس ہیں اور ڈی جی پی بنے ہیں سر آج تک میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلا سوال یہ ساری جنتہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے اتر پردیش پولیس کے مخیہ کے سامنے اور سب سے پہلا ایجنڈا کیا ہے آپ کا یہ سب سے بڑا چیلنج جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ ہے ناغریکوں کے بیچ میں پولیس کی ایمیج کو ٹھیک کرنا اور وہ پولیس کے بیوہار سے ٹھیک ہوگا نسپکش بیوہار اور سب سے بڑی سمسیہ ہے ایف آئی آر درج نہ ہونے کی ہم توریت اور کریکٹ ایف آئی آر درج کرنے کا طورنت پریاس کریں گے جس سے ہماری بہت ساری سمسیہیں اور جن ساہوک کی جو کمی رہ جاتی ہے وہ اس سے دور ہوگی سر اس کا کوئی روڈ میپ ہے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے آپ کریں گے اپنی پراتھ مکتاؤں کو کیونکہ آج صبح آپ نے اپنے پہلے پرس کانفرنس میں یہی کہا کہ جو یوگی سرکار کی پراتھ مکتہ ہے وہ ہمارے ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے ہاں وہ گورنمنٹ کی پراتھ مکتہ ہیں جن بندوں پر ہیں اس پر تو ہم کاروائی کر رہیں گے ہی کار یوجنا تو ہماری بہت بیاپک ہے لیکن جو چیلنج ہے ہمارے سامنے وہ ہے پولیس اٹیٹیوٹ اور بیہیوئر کی اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے ہمارا کام ہمارے بیہیوئر سے اوورسیڈو ہو جاتا ہے سر جیسے جیسے سرکار بدلتی ہے نوکر شاہی بھی ویسی بدلتی ہے اور اتر پدیش پولیس پر یہ ہمیشہ آروپ رہا ہے کہ جس طریقے سے ستہ سوچتی ہے اس حساب سے پولیس کام کرتی ہے کیا نئے ڈی جی پی سلکھان سنگھ اس سے الگ ہوں گے پولیس کی اپنی چھاپ دکھائی دے گی اور کیا آپ کسی راجنیتک پرہاو سے پرہاویت نہیں ہوں گے دیکھئے اتر پدیش پولیس ایک پروفیشنل پولیس خورس ہے یہ یہ راجنیتک ادلہ بدلی سے پرہاویت نہیں ہوتا ہے ہمارا کام پانون میں چارٹرڈ ہے اس پرش روپ سے رکھانکت ہے ہمیں اسی طرح سے کام کرنا ہے جو لوگ راجنیتک چیزوں سے پرہاویت ہوتے ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے ہیں سر ابھی دو دن پہلے بہت بڑا ٹرانسفر ہوا ہے پولیس والوں کا خاص کر کے ان کے سانٹھ گانٹ کے سمبند کے آروپ لگائے گئے کہ کرمنل لوگوں سے سانٹھ گانٹ رہی ہے یا پھر اپنے پریواروں کو انہوں نے اپنے علاقے میں بہت سوویدھائیں پہنچائی ہیں ایسے آدھار پر قریب ساڑھے چھے سو تو آپ نے تو صرف ٹرانسفر کیا کیا ایسے لوگوں پر کوئی کاروائی ہوگی کیا پہلے بات جو ہمارے پولیس ویہاگ کے لوگ ہیں اس میں ہم ٹرانسفر پولیسی کا پورا پالن کریں گے جن لوگوں کا جنپدوں میں ایکائیوں میں ٹائم پورا ہو گیا ہے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا سر پرسر ٹرانسفر کیا جائیں گے کسی کا ٹرانسفر اس کے خلاف روکا نہیں جائے گا لیکن اگر کسی کی اپرادیوں سے سانٹھ گانٹ ہے یا ملی بھگت ہے تو اس میں اگر ساکش ملے گا تو اس خلاف قرمینل کاروائی کی جائے گی اور اگر کسی کی بات ہے تو پرسر ٹرانسفر کیا جائے گی سر جو لینڈ مافیا کے خلاف جو سرکار کا بھی ایک ایجنڈا ہے کہ لینڈ مافیا کے خلاف مہم چلے گی پولیس اس مہم میں کیا رول ہوگا پولیس کا پولیس کا رول ان صحیح معاملوں میں ہے جہاں کوئی اپرادی گتویدیاں ہوتی ہیں لینڈ جبجستی کبجہ کرنا جال ساجی کے دستویج بنا کے کبجہ کرنا یا اس طرح کے انہے کسی illegal activity سے لینڈ کبجہ کرنا وہ سب لینڈ مافیا کی سنی میں آتا ہے وہ criminal offense ہے پولیس اس میں کاروائی کریں گے لیکن ہم مافیا کے سمس کٹیگز میں کاروائی کریں گے جو لاب کے لیے اپراز کرتے ہیں اور پبلک لائف میں موجود رہتے ہیں ایسے لوگوں کو مافیا کہتے ہیں اور اس میں ہم کیوں لینڈ مافیا کھلاف نہیں ہم اس میں امٹھے کے دار کے مافیا ہیں لکر مافیا ہیں جتنے بھی کسی طرح کے مافیا ہیں ان سو بھی کھلاف کاروائی کرنا جب سے سرکار بنی ہے کئی ایسے مددے ہیں جس پر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ ملے رہے ہیں گور اکشکوں کا ایک معاملہ ہے کہ گور اکشک کئی علاقوں میں خود قانون ہاتھ ملے رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے آج تک وہ گور اکشک ہیں اور وہ گور اکشکوں کے نام پر لوگوں کو پیٹ رہے ہیں بقاعدہ کیمرے پر ان چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا منوبل بڑھا ہے ایک لگتا ہے آپ کو اور دوسرا ایسے لوگوں خلاف کاروائی کیا کریں گے کیونکہ ابھی تک دو دن ہو چکے ہیں کوئی بھی ایسا عدیتی یا سنگٹھن پبلک کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا ہے اگر وہ کاروائی کرتا ہے کوئی مار پیٹ کرتا ہے یا روکا ٹوگی کرتا ہے تو یہ جرم ہے اور پولیس اس میں سکتی کے ساتھ کاروائی کرے گی ہم سبی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی سوچنا پرافت ہوتی ہے تو وہ پولیس کو بتائے نہ کہ سویم کوئی کاروائی کرنے لگے پھر بھی اگر کوئی کاروائی کرے گا تو اس کو پرڈام بھوکت نہ ہوگا ہم لوگوں نے جو سٹنگ کیا ہے بقاعدہ اس کی سی ڈی بھی دی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی ارسٹنگ اس بارے میں ہوئی نہیں ہے کیسے مانا جائے کہ پولیس بہت گمبیر ہیں ان مددوں کو لے کر کے پولیس پوری طرح سے گمبیر ہوگی اور اسٹنگ کے معاملے جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے وہ کیس دیکھیں گے اور اس میں جو بھی ایوٹنس ہوگا اس کے ساتھ سے کاروائی کی جائے گی بہت سے لوگ اس طرح کی ادھندتا کی باتیں کرتے ہیں خالی لیکن خالی بات کرنے سے کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے اسے خلاف لیکن اگر اس نے کسی سے مار پیٹ کی ہے کوئی ایسی بات کی ہے تو وہ کاروائی سے بچ نہیں سکتا محلہ سرکشاہ کو لے کر کے اور خاص کر کے لف جہاد اور انٹی رومیوں جو اسے اس کوڑ بنا کر جو لوگ خود مورل پولیسنگ کر رہے ہیں اس پر کیا کریں کسی کو بھی کوئی خود پولیسنگ کرنے جائے نہ مورل پولیسنگ نہ امورل پولیسنگ کسی بھی ناغرک کو خود پولیسنگ کرنے کا اذکار نہیں ہے اور یہ لف جہاد اگرہ یہ اس طرح کے ویک ٹرمز ہیں اس پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں تک لڑکیوں کے بھگانے کا یا کرنیپنگ کی سوال ہے تو اس میں اگر لڑکی مائنر ہے تو اس کو کرنیپ کرنا جرم ہے اور اس کے حساب سے ہم لوگ کاروائی کریں گے لیکن کسی ناغرک کو اس طرح میں کوئی کاروائی کرنے کا اذکار نہیں ہے کوئی اس کو سکایت ملتی ہے تو پولیس کے پاس سکانا ہوگا سر آپ کو لگتا ہے کہ انٹی رومیو جو محیم ہے وہ سرکار کے ایجنڈے میں ہے سرکار کے سنکل پتر میں ہے لیکن پولیس والوں میں بھی اس کو لے کر کے اتیوت ساہ دکھایا ہے ہو سکتا ہے مجھے اچھی سے جانکاری نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ دٹیاں ہوئی ہوں لیکن ہم نے یہ اس میں تیع کیا ہے کہ ان کو سہائی نردیس ہرے کے سکوارڈ کو دیے جائیں گے اور پولیس ازکشک سویم بریف کریں گے ان کو انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میرے خیال میں اس کے بعد کوئی درپیو کی گنجائش نہیں رہے گی سر آپ کی چھوی ایسے ایک ادھکاری کی مانی گئی جو کسی کی سنتا نہیں ہے یوگی سرکار میں آپ مکہ منتری یوگی کی سرکار ہے تو آپ مانا جائے کہ آپ بھی کسی کی سنیں گے میں سب کی سنتا ہوں آپ کی بھی سنوں گا ناگدیکوں کو یہ مجھے سننی ہے جن پرتیدیوں کو بھی سنوں گا میں مکفنتی جی نردیس دیں گے اس کے بھی کاروائی کی جائے گی مانی مکفنتی جی بہت بیعاپک نردیس آج دیئے انہوں نے پولیس کو میں ان سے ملنے گیا تھا ہم نے ان کو نوٹ کیا ہے خاص طور پر سامپردائی سوہرد بنائے رکھنے میں پبلک آرڈر میں کرائیم کے معاملے میں گست کے معاملے میں سرکوں پر جگہ جگہ جو لوگ گاڑی کھڑی کر کے جام لگا لیتے ہیں اس کے بارے میں مہلاؤں کے ساتھ چھیر کھانی اس طرح کے معاملوں میں صحیح معاملوں میں ویپا گروپ سے آتنگواد کے بارے میں انہوں نے دیس دیا ہے ہم نے نوٹ کیا ہے اس پر ہم لوگ کاروائی کریں گے بہت دھنیواد سلخان سنگھ صاحب آج تک سے بات کرنے کے لیے بہت دھنیواد سلخان سنگھ کو بڑی ذمہ داری ملی ہے یوپی چھوٹا موٹا راج نہیں اور یوپی کی پولیس بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں خبردار میں اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے نئے ڈی جی پی سلخان سنگھ کے لیے نئی ذمہ داری کانٹوں کے تاج سے کم نہیں ہو یوپی پولیس بھارت کی ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پولیس فورس ہے یوپی پولیس میں سوکر پدوں کی سنکھیہ تین لاکھ تریسٹھ ہزار ہے ایک لاکھ بیاسی ہزار پد کھانی ہیں ایک لاکھ ایک کیسی ہزار پد بنے ہیں یعنی سٹاف کا بھاری ٹوٹا ہے یوپی میں ایک لاکھ آبادی پر صرف اٹھتر پولیس والے ہیں سلخان سنگھ کو اس چنوٹی سے بھی جوجنا ہوگا یوپی پولیس پر دو لاکھ تیتالیس ہزار دو سو چیاسی برگ کلومیٹر ایریا میں کانون بیوستہ بنائے رکھنے کی ذمہ داری یعنی سلخان سنگھ کے سامنے آگ کا دریا ہے اور ڈوپ کر جانا ہے خبردار میں اب ہم بی جے پی اور مسلمانوں کے رشتے کا ویشلیشن کریں گے یہ ویشلیشن اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کانون منتری روی شنکر پرساد نے آج مسلمانوں پر ایک ایسا بیان دیا جسے سمیدنشیل نہیں کہا جا سکتا جس نرمی سے نریندر مودی مسلمانوں کے ہتوں کی حمایت کرتے ہیں ان سے بھید بھاو نہ کرنے کی بات کرتے ہیں اتنی ہی سختی سے بی جے پی کے لیتا مسلمانوں کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں بار بار یہ حساس کراتے رہتے ہیں کہ بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کے بعد بھی ان سے سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا ہے ریاست کو ایسا ہونا ہی چاہیے جو ووٹ دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا روی شنکر پرساد بھی کہہ تو یہی رہے ہیں لیکن انداز احسان جتانے والا ہے بی جے پی کے دوسرے نیتا بھی مسلمانوں پر کچھ اسی طرح کا احسان جتاتے رہے ہیں نہ بی جے پی کے کیندری مندری نہ بی جے پی کے سانسد اور نہ دوسرے نیتاؤں کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت لگتی ہے کہ لوگ تانترک دیش کے سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کرے ویسے اب بی جے پی کے لیے بھی یہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اسے ووٹ کیوں نہیں دیتے یو پی ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی نے ایک بھی مسلم کو امیدوار بنانے لائک نہیں مانا لیکن جب بی جے پی کو احتحاسک جیت ملی تو کہا کہ یو پی میں مسلمانوں نے بھی سمردھن کیا ہے موڈی کیابنٹ میں صرف دو منطری مسلمان ہیں مختار ابباس نکوی اور ایم جے اکبر دونوں راجی صفحہ سے ہیں لوگ صفحہ میں بی جے پی سے ایک بھی مسلم سانسد نہیں ہے کیونکہ دوہزار چودہ کے چناؤں میں بی جے پی نے صرف سات مسلم امیدوار اتارے اور سب کے سب چناؤں ہار گئے بی جے پی سرکار والے راجیوں میں بھی صرف دو مسلم منطری ہیں ایک راجستان میں دوسرا اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس مدھے پردیش، راجستان، اصم، گجرات جمہو کشمیر میں ایک ایک مسلم ویدھائک ہیں یعنی تیرہ راجیوں میں صرف پانچ مسلم ویدھائک یہی وہ آکڑے ہیں جن سے یہ سوال اٹھتا ہے کیا بی جے پی مسلمانوں کو دکھاوے بھر کا سپیس نہیں دیتی ہے بی جے پی اور مسلمانوں کے آپسی وشواس کے بیج ہمیشہ سے ووٹ بینک کا سوال کھڑا ہوتا رہا ہے بی جے پی کچھ مسلم چہروں کے سہارے خود کو مسلمانوں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی ہے لیکن روی شنکر جیسے سلجے نیتا کے بیان سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ ابھی اوشواس کی کھائی برقرار ہے آج تک بیورو کل دلی میں اہم چنافی جنگ لڑی جائے گی دلی نگر نگم کے چناف میں کلمتدان ہوگا یہ چناف تیرا راجو میں سرکار والی بی جے پی کے لیے چنو ہوتی ہے اور ایک راجو میں سرکار والی عام آدمی پاٹی کے لیے بھی امتحان کا دن ہے ویسے تو یہ دلی کا نکاہ چناف ہے لیکن سیاسی دگجوں نے اسے ناک کی جنگ میں تبدیل کر دیا بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ دلی میں ام سیڈی کا درگ بچانے کے گڑا بھاگ کی جگت بھڑا رہے ہیں تو کجریوال ویدھان سبا کی اتحاسک جیت کو ام سیڈی میں دھوڑانے کی فیراغ میں ہے کانگریس بھی پیچھے نہیں ہے پردیش ادھیاکش اجی ماکن کو کسی چمتکار کا بھروسہ ہے اس بیچ دلی کے مدداتا خاموشی سے کل کتار میں کھڑے ہوں گے اور مددان کریں گے تین حصوں میں بٹی ام سیڈی میں اس بار کل دو ہزار پانچ سو سیتیس امیدوار دو سو بہتر سیٹوں کے لیے میدان میں ہے تینوں ام سیڈی میں کانگریس نے دو سو اکھتر امیدوار اتارے ہیں تو بی جے پی نے دو سو سرسٹ امیدوار میدان میں اتارے ہیں جبکہ عام آدمی پارٹی نے دو سو بہتر امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے پارٹیوں کے لیے اس بار کے چناؤں میں باگیوں سے نپٹنا آسان نہیں ہے کانگریس سے جہاں قریب پچاس باگی امیدوار میدان میں ہیں وہیں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی سے قریب سو باگی میدان میں ہیں سال دوہزار بارہ کے چناؤں میں مکھی مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہوا تھا چناؤں میں بی جے پی کو بھاری بہمت ملا دو سو بہتر سیٹوں میں سے بی جے پی کو ایک سو اور تیس سیٹیں اور کانگریس کو ستھتر سیٹیں حاصل ہوئی تھی وہیں بی ایس پی نے پندرہ سیٹیں جیتی تھی اس بار کے چناؤں میں عام آدمی پارٹی اور سوراج پارٹی کے آ جانے کے بعد مقابلہ دلچسپ بنا ہوا ہے جب سے دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے تب سے ام سی ڈی اور دلی سرکار کے بیچ تلوار کھچی رہی عام آدمی پارٹی نے بی جے پی شاسد تینوں ام سی ڈی پر رشا چار کے آروپ لگائے تو بی جے پی کیجریوال پر ام سی ڈی کے دعوے کا پیسہ روکنے کے آروپ کے ساتھ چڑھ بیٹھی ہوا یہ کہ دلی میں ام سی ڈی کے کرمچاریوں نے ویتنہ ملنے پر ہڑتال کر دی سڑکوں پر پھیلے کورے نے دلی والوں کو بہت رولایا آج تک بھی رو اس وقت بڑی کبر آپ کو بتاتے ہیں بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ سماجہ دی پارٹی کے نیتا آزم خان کی سرکشہ جو ہے وہ گھٹا دی گئی ہے پہلے ان کو زیڈ کٹیگری کی سرکشہ ملی تھی اب آزم خان کو وائز شرینی کی سرکشہ دی گئی ہے اس بیچ کبر یہ بھی آ رہی ہے وینے کٹیار کی سرکشہ بڑا دی گئی ہے اور وینے کٹیار کو زیڈ کٹیگری کی سرکشہ دی دی گئی ہے یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے سو نیتاؤں کی کمانڈو سرکشہ واپس دی لی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں بریک کے بعد ہم آپ کو دکھانے جانے ہیں امہ بھارتی کا خاص انٹریو لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں سب سے تیز خبروں کے لیے سب سے تیز موبائل سائٹ پر آپ جائیں www.arztek.in پر یہ دیکھیں آپ ہمارا ایڈریس